السلام علیکم دوستو دوستو آج کی وڈیو میں ہم آپ کو انصاف امداد پروگرام کے حوالے سے جو لوگوں کے مند میں چل رہے سوالات ہیں اور جو ان کے مند میں جو کنفیوزن پیدا ہوئی ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے کہ بہت سے دوستوں کے مند میں یہ سوال چل رہا ہے کہ یہ جو رقم ہے وہ ہمیں کس طرح دی جائے گی یہ رقم کب تک ہمیں جو ہے وہ دی جائے گی اس کے بعد جی اگر آپ کی رہائش جو ہے وہ پنجاب میں ہی ہے لیکن آپ کا جو آئی ڈی کارٹ ہے وہ کسی اور صوبے کا بنا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یا آپ نے اگر غلط آئی ڈی کارٹ پر اپلائی کر دیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو اس کے علاوہ اور بہت سے سوالات ہیں ان کے ہم آپ کو جواب جو ہے وہ دینے کی پرپور کوشش کریں گے تو دوستو آپ نے وڈیو کو لائک کر دینا ہے وڈیو کو شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دینا ہے تاکہ آنے والے اس طرح کی اور وڈیو جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو چلیے دوستو وڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلا سوال جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے جو لوگوں کے مند میں یہ چل رہا ہے کہ ہم نے جو ہے انصاف امداد پروگرام میں اپلائی کر دیا اور اپلائی کرنے کے بعد جی ان کو کوئی بھی میسیج جو ہے وہ ریسیو نہیں ہوتا کہ آپ نے جی اس میں اپلائی کر دیا تو یہاں پر میں آپ کے مند میں یہ چلنے والی کنفیوزن دور کر دوں کہ یکم اپلائی کے بعد جو ہے یہ آپ سب کو جو ہے وہ ایس ایم ایس مسئول ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد دوسرا سوال جو ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ ہمیں یہ رقم جو ہے وہ کس ریسورس کے ثرو ملے گی تو یہاں پر فرس پروگٹی جو انہوں نے ریکوائیڈ کی ہے وہ حقی ہے جی ایزی پیسہ یعنی آپ کو جو ہے ایزی پیسہ کے ثرو آپ کے موبائل اکاؤنٹ میں ہی یہ رقم جو ہے وہ سینڈ کر دی جائے گی اور یہ رقم جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ جی ایز کیش کو بھی ایڈ کر دیا جائے اور مو بی پیسہ کو بھی ایڈ کر دیا جائے اور اس کے علاوہ جی یہ رقم آپ کو کب تک ملے گی تو نیکسٹ ویک میں اس کی جو ہے ڈسٹریبیشن ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ رقم آپ کو کتنی امور میں ملے گی یہ بھی بہت سے دوستوں میں جو ہے وہ سوالہ چاہ رہے ہیں تو یہ سکس منت کی جو رقم ہے وہ آپ کو ملے گی ہو سکتا ہے یہ تین تین منت کی قسطوں میں آپ کو دی جائے یعنی کہ بارہ ہزار آپ کو ایک قسط میں دے دیا جائے اور بارہ ہزار جو ہے وہ آپ کو بعد میں ایک قسط میں دیں گے اس کے بعد دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں آپ کی رہائش ہے اور آپ کا ڈومی سیل جو ہے کسی اور سربے سے بنا ہوا ہے تو آپ نے گھاکن ہے تو دوستو اس صورت میں جو ہے آپ اس آفر کے لیے الیجیبل نہیں ہے آپ کو یہ اماؤنٹ جو ہے وہ نہیں ملے گی سین ای سی جو ہے وہ پنجاب کا ہونا ضروری ہے پنجاب کے کسی بھی ڈسٹرک آؤ تو وہ اکسیپٹیبل ہے چاہے آپ کی رہائش جو ہے کہیں پر بھی ہو اس کے علاوہ جی کیا خاندان کے سب ہی افراد جو ہے اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں یہاں دوستو اپلائی تو سب ہی کر سکتے ہیں لیکن صرف ایک ہی بندے کو جو ہے وہ دی جائے گی دوسرا اس کے لیے اپلائی نہ ہی کرے تو بہتر ہے کہ اس کو ملے گی ہی نہیں اور نیکس فیکشن یہ آتا ہے لوگوں کے مند میں کہ اگر ہم نے جو ہے اپنا سین ای سی نے غلط لکھ دیا تو آپ کیا کریں بھئی کوئی بات نہیں ہے آپ نے غلط لکھ دیا تو لکھ دیا آپ اپنا سین ای سی ٹھیک طریقے سے لکھیں اور دوبارہ اپلائی کر دیجئے نو ایشو اس میں کوئی پروبلم نہیں ہے اس کے بعد جی نیکس سوال ایک ایپ کے ذریعے جو دونوں بالکل فری ہیں لیکن اگر آپ ایس ایم ایس کے ذریعے یعنی کہ ایٹ زیرو سیون زیرو پر ایس ایم ایس سینڈ کرتے ہیں تو اس کے کتنے چارجز ہوں گے تو بھئی اس کے جو چارجز ہیں وہ ون پوائنٹ تھری سکس پلس ٹیکس ہوں گے اس میں جو ٹیکس بھی ایڈ کیا جائے گا یہ تقریباً تین روپے بن جائیں گے تو یہ دوستو کچھ سوالات تھے جو آپ کے مند میں کنفیوزن چار رہی تھی اگر اس کے علاوہ بھی کوئی سوالات آپ کے مند میں ہے تو مجھے نیچے کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا تو انشاءالا جی ہم اس کا جواب ضرور دیں گے تو اس طرح کے اور ویڈیو لینے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو اگر دوستو آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے جو ہے اس کے لیے کس طرح اپلائی کرنا ہے تو میں اس پر ایک پہلی ویڈیو بنا چکا ہوں تو آپ وہ ویڈیو بھی واشکال دیجئے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ